رحیم ناد علی مظہر اللہ جائب تجد ہو اون اللہ کا افن نوائب کل ہم من وغم من سینجلی بعلی 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 الہی احتمام مجلس قبول فرما بانیان و مومنین عزیزم آمین حسیندی توفیقات خیر رزق حلالج برکت رہا فرما اس محنت و انسلام امور فرشیدہ ذکر سید شہداد سواب علاقے دی جملہ مرہومین حاضرین دی مرہومین جہان توں بی وارث جانا لے بالخصوص بانی مجلس دی مرہومین تک پہنچا درجات الہی بلند فرما بی ماران و شفا تا فرما بی وارث انولاد تا فرما بے حدیت انو حدیت تا فرما تکفیریو تاوتی تاکتنو مر اللہ نیستو نبوت فرما سنی شیعنو اتفاق تا فرما وارث سفیدہ وارث خم حسین وارث سیدہ بقیت اللہ امام دا جلدی ظہور فرما قبولیت واسطے سلوات اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رحمان 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 صلوات امام دا جلدی امام دا جلدی احباب اہل وید حاضرین مدلس میرے انتہائی قابل احترام بزرگان سادات اعظام سنی شیعہ سہدان اللہ نے اس زمین تے چار قسم دی مخلوق پیدا پتھر پھل بودے حیوان چپائے اور انسان جمع داد نبع داد حیوانات انسان انچوں مخلوقیں جوں انسان اشرف اور یعنی اشرف ہاں اس زمینی مخلوق کی چون وہ اسین اللہ نے سادت کرم کی تے کہ زمینی مخلوق کی چون سن اشرف المخلوق عیسائی کرسیہ نے غیر مسلم میں اس کے جملہ پڑھ لیا کہ کامیاب ہوئے جڑا انہ چون مخلوق تو کوئی بلند مخلوق ہے ادھتے قربان ہو میں بالکل لیر نہیں بڑی قریب تو بات شروع کریں کہ انسان تمہیں ادھتے کوئی مخلوق ہے جدہ قدمہ تو اگر قربان ہو یہ تے بندہ کامیاب ہو یاب ہو تارک دنیا رہبانیہ 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 یعنی رہبانیہ خالصتاً اپنے نبی دین عبادت بات وی سال اسے وعدت کیتی اس دے وطن دا نام رم رے میم رم ای اربی چسدہ پنڈے بستی فراد کنارت عیسائی اس دے پیود انا عبد المسی اس دے اپنا نام اکراز پندے آنچ نسرانی مشہور رہ مشہور یعنی لڑپن میں چی کھیڑن دی رہتی عبادت کرتا ہے کوشش کرتا رہے کس طریقے عیسی میں ملے خامج میں قربان ہو ان جنون لگنے وی سال گزرے نے کوئی مقاشفہ کوئی خواب کوئی عیسی نشانی نے اس پھر چھوڑ دیتا اپنا مطن چھوڑ دیتا تو سوی کوئی کتنا اپنے دین دیتا جنون نہیں اٹردہ سفر کردہ فلسطین آگے بیت اللہ بیت مقدس جدا پہلا پہلا کعب آئی اس دے سامنے جتھے جناب عیسی دا ظہور ہو اے ملادت ہو یہ اس جگہ دا بیت اللہ اتھے کی گر جائے ایتھے آکے عبادت کردہ رہا کہ ہو سکتا ہے ایتھے نیڑے توں من عیسی مل جیویں اسی عبادت کردے کردے تھک جائیے اللہ لفت نہ کرائی مکہ ٹور جائی دا اتھے تود دا گار اے بیت اللہ فلسطین آگا اتھے ویس سال عبادت شروع کی تھی پڑی تگ دو کوئی ملقہ دا اتھے ویس سال عبادت ویس سال اپنے ملق دی عبادت ویس سال فلسطین دی عبادت لیکن فلسطین دی عبادت دی دوران ویس سال اچھے سرجن ڈاکٹر بنگی یعنی یہاں عبادت کردہ یا سرجری کردہ آئی دے دوری چھے سرجن ڈاکٹر آئی مرم پٹی کردہ بندے زخم ہوندی تلوار نیز ہوندی جنگ ہوندی آزا کٹ دی اے پھر جلدی جلدی خون بند کر لین اس دور اس کو اپنے ازار ازار بڑھ سیانہ بڑھ اے جراحت بھی کردہ لیکن جی قابل توجہ بات جی جی مل اصطب پڑے ہیں کہ جس بھی زخم مرم پٹی کردہ یود کل پیسے اجرت نہیں لیندہ آدھ دعا کرو او لبے جنہوں میں تلاش کر بہت شکریہ بہت شکریہ او ملے جنہوں میں لب دعا وی سال اپنے وطن دی بادت وی سال فلسطین دی بادت کوئی مقاش ایک دن بڑا رویار پٹ کے اندر اور کوڑلے علیہ اللہ ادھا نی مل دی جن بند اندر ٹٹے ٹٹے یا دل چاہ ٹٹ کے رن اندر تڑپے تی ڈا رو یا رو کیا دیں کوئی تی میری سنی ہوئی چلو چالیس سال ایک نائک تی میرا کم پسند آئی میں تی ویکھین مسلمان عیسائی جڑا زخمی ہے میں تی خاطر اس دی مرم پڑ گ قدی تے مل چالیس سال تے ہو گئے ٹٹدہ رون دا مناجات کردہ آج ستہ تے پہلی واری خواب مقاشفاش عیسی علیہ سلام فرمیدن میرا سلام میرا بھی کون فرمی میں تیرا عیسی نبی جس مطلب کے بلال چلو چالیس علم بعد منزل تے مل گئے کیوں بلان ہے میں سنے ساری تو بلان دو کوئی ہستی نہیں کامیاب ہو یہ فرمائے ہاں ٹھیک میں تو لگ تو قربان ہو نہ چاہنا جناب عیسی فرمائے او میں نہیں او میرے بھی بادشاہ آئے آئے کچھا بولو بھئی سارے بولو حیدری بہت شکریہ بھئی مہربان مہربان میں نہیں او میرے بھی مالک بہت شکریہ میرے بھی بادشاہ او میرے بھی مالک مالک حیران ہو کہ تیرے تو ہی اتے کوئی ہے انہیں اے عیسائی ہے نا ادھے زینی چے عیسی اللہ دی با تیرے تمہیں اتے کوئی ہے فرمایا میرے جی تو نہ دے نوکر ہوں دے او ملدے نے فرمایا کوئی بلائی تیرے انہ تک پڑھائیں گا فرمایا میں پہنچا ہوں کامیابی چاہنا فرمایا تیری تڑپ اس قابل ہے تو پہنچ جائیں گا اے جی میں جو ٹکے ہیں تو پہنچ گیا پہنچ جانگا فرمایا میں پہنچ ہوں میں تیرے نظر نہیں آمان گا تیری ہدایت کل گئی انہ تک میں پہنچ ہوں ادھو نے کوئی نشانی جناب عیسیٰ پہلی باری خواب فرما رہے ترہ نشانی پہلی نشانی جی حالت چون گے ذکر خدا کار بہت شکریہ پہلی نشانی جی حالت چون گے ادھو عبادت ادھو تسبیق ادھو ذکر مشہور دوسری نشانی اللہ اکبر اتن بازاراں شہرہ مچ نہیں ملنگے جنگل بیابان ملنگے تیسری اور آخری نشانی او تیرے اصلی ناو تو واقف بندے اسنو عیسائی یا نصرانی یا دینے اصل اسنو نام قیس 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 ابن عبد المسیح اسنو ناو رازے اسنو پتہ اسنو ماں پتہ ہی افوت ہوگئے عیسی فرمارے نے او ہستی بیرانی چوئے خدا دی تسبیح کرے گی تیرے اصلی ناو لے کیسے ادھے قدمہ تے ڈھگی جائیں او 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 تیجے انہوں نے مل نہیں کل میری جائب ولادت چھوڑ دیں کتھے ٹوڑ جائیں فرمائے ہر کامیابی واسطہ ہجرت کر کتھ ٹوڑ جائیں فرمائے فلسطین چھوڑ ملک شام شہر دمش چل چل ادھے ایک ادھے دسوٹ باقی جراہ دالا او زار سمان اے جناب تھیلل ہے فلسطین چل دمش ایک کوئی نچول حیسائی آڈا پائے پیرہ تین جیم عربی پاندے گلے چیزنجیر سلیف دنشان تھیل پیدل سفر کر شام پہنچ شام گر جائیں جتھو بطور پہلے گر جائے گر جائے جا اس گر جائے چاہ کے کوئی دن عبادت کیتی ریاضت کیتی دوسرا مقاشرہ شام ہی چھ سنو ہے جناب ایسیٰ فرمائے دنے میں نالا تو جو جو میں کہ ان کر تم پہنچیں گا کل تو شہر چھوڑ دے ان کتھ چلا جان شہر کوف شام شام کل کے کوفے پہنچے یا میں انجا خان ادھوں کوفے دے نیڑے یا دھوں علی دین دین دے بد احرام آفرین آفرین بھئی تولیت تسند تسند قریب کوئی لمبہ نہیں پڑھ دے میں کوفے پہنچ مسلمان زیادہ ہوتی عبادی لگ دے کوئی تہوار مسلمان کوئی عید بڑی کیلے کپڑے نوے لباس مسلمان ہس دینے ہتھانتے ہاتھ مار کی تاڑیاں مار دینے خوشی مار گیا مار بندے ستری میلن دا کوفے بہت بڑا شہ جوک در کوفے دے چوک اچھ بندے جار دے میں کھین دے کوئی تاوار میں بھی نو بار میرے ہاتھ تھیلے میں چلا گئے چلا گئے چوک دے سنٹر مار مار دینے سلام ادھ میں جتو تک جا سکتا آخر بندے جو مون دے ہاتھ را کے میں اینی ویک ہے کوفے دے صدر چوک ظلم دی تہائے ایک لاش ہی جدہ سار نال گو دی رمان دی جو لی تشی ہے رسی پائین مسلمان چھوڑانا لئے کوئی نہیں تماشا بنے کہہ مار دینے مر گیا مر گیا مر ادھ میں سمجھے شاید مسلمان میت نال اینی کر دیں اسی جلا دیں اینی کر دیں لیکن من ترس بڑا ہے من پتی نہیں تی میرون لگ ادھ میری اکھ جو اتنو بھٹھے نہیں تک بندے میرا میرا تی لباس تی تی عیسائی انہوں جان جن وے کے رن نہیں پھر رن کیوں ہے ادھ گربت رو آئے وہ ہاتھ پکڑ کے آئے ہون نا رو میں جرم آئے ہاتھ میں صدق ہوں باد شاد حکم انہ رو میں نہیں آئے میں ہاتھ چھڑا مسلمان انہوں مسئلہ ہو جائے کو فیچ کوئی گر جائے اتھے آکے اپنا دیرہ لاکھ اتھے عبادت چھو کر لی تیسرا مقاشفہ اس رقوع خواب فرمین میں تیرے بلکل نالا کل شہر چھوڑ کتھے چلا جائیں جنگل کرب و بلا آئے فورا میرا ذین ہاں مقاشفہ مکہ مکہ صبح ہوئی ہے اتنی دیر کوفے دیاں گلیاں چراش بندے نکر رہے جنگی ہتھیار نے تیر تلوار تبر میں ایک بندے کو پچھے یار میں کوفے جانا ہے کرب لائے جانا اسے کیا پچھن دی لوڑی کو نہیں جتنے بندے فوجی جا رہے ہیں سارے کرب لائے جانا اتنی دیر مسیطہ جلان ہو رہے بادشاد حکم کوئی مرد مسلمان گھر چنر رویے جڑا ہتھیار لے کے نکلو اگر کوئی گھر پایا گیا سجد گھر جلا دیں جوگ در جوگ دست کربلال جار میں چھوٹے جی کافل کربلال پہنچے پنج محرم یا چھ مور ادھے اتھے آئے تو جنگ دست ہم آئے فوج آرہی کمک آرہی رسد آرہی گوڑے نیزے تلوارا انیا چمکا ادھے لسکتے پچھو بندے آرہے میں پوچھے تھے کی انہوں کہ جنگ کس نعلو نا خیس بابی بقیت اللہ معاف فرمان ساڑھے کو لفظ کوئی نہیں مطبع میرے بات سا تنسی سا دشمن کی رہے انہوں کہ اوہ فراد دی خیمے میرے فراد دی خیمے دست دینے انہیں بندے ہیں نہیں تو اڈی الوے کوتے لکھانیاں فوجانتے یہ پچھو لینہ لگی بندے ہتھیار چاہا کے بجی ہم دینے انہ بندے تھوڑے انہ نہ دوڑی دشمن یہ میرے موڑے تی ہتھ رہ دا حسائی یہ نا تیل پتہ کوئی نہیں اینا خیمے ہک جوان ایسا مہربانی یو کوئر لیا لیا جیدی ہون ہائے نکل یہ بھائی میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے ہک جوان ایسا ہے آجے بچپنا سفین ایسا جنگ جو اور بکے آئیں لڑدائیں یا اندر کوئی ہو رہے ایسا ایم جوان بتری سال لندہ کڑی جنگ جڑ جے ایت ہے کچھ نہیں ایسا وجود کوئی ہو لڑدائیں بڑے بڑے سور میں تیاریاں ہوگئیں کتنے کتنے مہینے تیاریاں کردیں انہو واسطے واسطے میں حیران ہو یا سب بہادر ہو لکھا بندیوں نہ لڑ دیں ہزارہ نہ لڑ دیں لڑ دیں اندر میرے اشتیاف پیدا ہوئے جوان تے ویکھا جی دیو بندے پیان دیں میں ہٹ کے خیمے ایک ایسے ٹبے تلایا جت خیمے نظر آم کدی تے نکلے پٹلاؤ اگر کرخت لے جاؤ میں خیمے چھوٹ کی اپنا پردہ ہٹایا تمہیں ویکھا کری ہو شکل بدنما شکل درندہ ہٹ نی ترہ انسائنز جو کرخت لے جائے نال پیدا خیمے پٹلاؤ اگر میں بالکل تناب تے ہٹرا کے خیمے دیتے انج ویکھ ریا اتنی دین ہو چیران نور اتنا ہی اکھ بھار کے ویکھ کرنا ہی ہوں دیتے سرخان دورانے خون تیز تلوار بھی کٹتا ہے آدھ ادھ ترن تمہیں پاک اے اے مار دے سارے ہم اس بڑی زیادتی کی تی آدھ ادھ ادھ تور ہی دست دی آ کک بھی نہیں فوجان آدھ میں بلکل من گیا اے یوں بند ہے جس جلال نالو پہ نکل دے اے رکنا کسے تو نہیں آدھ میں سوچ چکا کہ کسے نہیں رکنا ایک منٹ دے بعد میرے سارے اندازیں غلط ہو گئے آدھ اگ گئے گئے آئی تلوار کردہ شیر کی طرح ٹرح وید آئی اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ مان تیری زندگی ہو تیری زندگی ہو اللہ تیری زندگی ہو میں صدق اما ادھے پچھے پچھے ادھا کوئی بادشاہ آئی ادھے تمہیں سوڑا آئی میں یقین انہوں روکنے کسے نہیں لیکن ادھے بادشاہ دا ادھے 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 جلال مک گیا ادھے تلوار میں انکل ہو گیا ادھے جسم ادھے کمبدا ادھے میں ادھے جیرے شکل اپنا قتل آپ بھی کر دا اپنا خون کر دا اپنی ادھے ادھے لیکن 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 جیڑا بڑھا بہادرائی اپنے بادشاہ دا اتنا اطاعت گزار کمبدا ہائی اوف نہیں کر موندے تے ہتھ رکھے دن چل پیچھے تو جا ادھے اس بالکل کوئی اوف نہیں کی تھی اس آکھے واپس لو جا ادھے بادشاہ اس کو سوڑا او جیڑا پت تمیزی نال بندہ بول دائی تُوچھا نا بول میں پتھ لے نا ہونی پتھ فرما میں ہونی پتھ لے ادھے خیمے پتھ لگ پھر لگ حیسائی ادھے میں اٹھے کھلو کے ویدہ خیمے پھر پتھیں دینے من نہیں یقین ایڈ جنت نظیر ماہول چون کوئی بندہ خالی اٹھے حیسائی آدھے تے خیمے پٹھی میں نے پتھ لگ کلہ نا یو دے نال تے بہنا مہین آدھے نال تے نکی مہین مرحبا 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 آدھے اُس سے اتجاج نہیں کی تا میں خود ایران ہوئے دی حکمت کی آئی اُس نو اجازت دین دا اے جتنے بدماش بپرے آدھے بارال او خیمے پٹھ تے پچھتے کتھے لاؤں او سا کیا ہٹ کے پچھے لاؤں اس اُف نے کی تے اُنا خیمے پچھے ہٹے اے لکھنیا فوجاں خیمے تے فراد درمیان آگ انہ فوجاں لاؤں لاؤں تا کہ پانی بھی نہ لے سا لے اے پانی ختم ہو گئی سات محرم بند پہلے داؤں آگ سات محرم اٹھ محرم نو محرم تک میں اٹھے یہاں تے میں حیران من کتے بھی دیتا مسلمان دی کوئی جنگ تھے سائی ہے کوئی نہیں کوئی جنگ ہونے ہی آئی نو محرم کوئی نہیں میٹنگ ہوئی اے کل ہوئی اے او جو نو اور دست درمیان رات شب آشور اے او میری زندگی دی آخری آخری محرم چوتھا دس محرم دی رات اے عبادت فیمل پہ کردائی رات دی ٹھنڈی ہوائی ری تیچ تاثیر جلدی گرم دی جلدی ٹھنڈی تس تالت دی دوپار روکھی تالت رات سوکھی کیوں ری تیچ تاثیر گرمی لگی تی جلدی گرم دی ٹھنڈ ہوئی تی جلدی تھنڈ آدھ رات ہوئی فراد ٹھنڈ ہوا ہوئی تی میری اکھ آدھ جلدی اکھ لگی او پھر مقاشفہ ہو آخری مقاشفہ سکھ میک 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 آدھ میں سلطان تی میں بھائی چار دن جنگل آئی جھاڑیا ٹب آنا ہمار ری دی آدھ خوابی چھ سبزہ زار وسی میدان اتے گھاس لگے اس وسی میدان دی سنٹری مسلمان دی سلطان نبی کرسی تی جنی و لیل لی زلفان کھل کے مونڈیا تا پیان آدھ کرسی دی چون پاس سوالک نبی بیٹھے نی جی میں کعب دی چون پاس حاج ہر دم سلطان انبیاء سارے رو پیغمبر دی اتروں انج دن پیت وال کھ لیل ادھ خواب میں وکھے انبیاء جو میرا نبی کی تھے ادھ ہی ساتھ میری نظر میں دوڑے ہوں میرا شارعہ کر خبر دار میرا سلام نہیں ادھ میں عیسی سجی مونڈے پیچھ کھلو مہمین کھلو ادھ نظر رحمت میری الوی کھینے اتروں ڈھگ دیں آنت پھر بھی سونے لگ دیں ادھ رون دیں آؤ رون دیں آؤ وے کیا دیں عیسی عیدی سفارش جی وادشاہ اگر تسی قبول کرو فرمائے ہا ادھ ظرف اس قابل ہے ہسی قبول کرو لیکن عیسی اس نو سمجھ کل دن حشر دن کل دن قیام دن کل بڑے تاجر خسار دے سعود ترم کل دنیا پیچھ جنت وک جائے گی اس نو آکھی سمبل کر رہے کدم پھونک پھونک رکھے کل شرمندہ نہ کرے ادھ اے خواب ایتھ پہنچی ہے تی میری اکھ کھ لیے تی خواب آئی ادھ دھر توں خوف توں میرا پور پسین لباز دیکھ چکے عجیب ادھ کفیت میں خمدہ اٹھے خواب یاد کی تے کی کام نبی مسلمان میرے کل کام لین چال دے ادھ باقی رات میں سو نہیں سگے ایک ہی خواب ایک ہی مقاشر ادھ صبح دا دن چڑھ جنگ شروع جنگ نائی ظلم ادھ ادھ اکم ہزار آمد او پھر لاش دی بھی حرمتی کر دیں ادھ میں اپنے خیمج بین پھر عیسان توصل کی تے جنگ میں کتھ بھائی دی دی دا محرم دی تو پار ڈھل دی پھئی تے میرے خیمے دی بندہ بولے نصرانی ادھ میں اٹھ خیمے دا لڑ ہٹ جی تو جرائیں میں کہ جی ادھ یا سالہ کندی قبیل ہے کفیدہ سالہ جرنیل زخمی بہت تکلیف تکلیف رہے تم سنے مرم پٹی کر لے نا جی ادھ میں ہتھی آ رہا لے تھیل چاہے میں ادھ نال کر رکھے بڑا تڑپ رہے ادھ من بہت تکل چک ادھ میں جلدی مرم پٹی لائی کوئی دوائش سکون آگ ادھ خون رک میں انکو پیسے دی رہا میں کہ نہیں جنہو لب نا او لب ادھ بغیر اجرت لے میں خیمے دی پچھے پچھ ہوں اپنے خیمے لارہے اگر رج شیف ہو جان دا میں کہ خیمے دی پچھے پاس رہا دا میں جا رہے ہا کائنات دو بھی غیرت کھلوتے نے عمر ابن سات شمر خدا ہی نہ کہ سلاح پہ کر دیں ایک دو جی دے مل دے نہیں اتھے تلوار سات کی آجل پہلین ٹھو رہے اتھے تلوار سات کے میرے کھلائے اتھے تلوار سات کھلائے اتھے محمد مصطفیٰ بیٹھے دو جی نوار کے واد میں جان ناج اوی روندہ واپس آیا اجدہ ہے میں کہ توں کیوں اتھے اتھے تے نہیں پتہ تُس ہلپ کھل بیٹھ جا بیٹھ آج تیسرے کاتل نوار شراب پہ انہ ہو جا محمد نبی ہو یا علی ہو یا میں مار کیا مار مار آج اے پسر سات میں حیران ہو یا او شراب پیتی بھی بغیرت واپس ہے روندہ تے شراب دنش اللہ تے میں پوچھتے ان کیوں آئے آدھ بغیرت کی تیجے نبی اندہ علی اندہ میں مار اندہ اتھے کالے برک علی بی بی میرے شرم کا رہا میرے باب دا کلمہ پڑ نمہ رہا نجی اتر گئے بی ایک کشم کشی تی کے کرام اتنی دیر نشدی نگا پہ یہ بندہ جا رہے پیران تا کی کوئی چھول لیں سائی اللہ لباز گلے زنجی سلی نشان ہاتھی تی اللہ اپسر ساتھ مکار بول کر ہو رہے تو حسائی ہیں جی کی کر رہے مرم پٹی کی تی چھوڑ مرم پٹی سٹھ سامان اتنا تین رجال دی تی رموں منگائی نام رہے دی جا گی نام لی لی کیوں اتنے پیسے دیں لی ساتھ ایک معمول یا کم کم میں جلدی پڑھے آتی تی سوڑا سوڑے قتل حسین مسلمان آماز تی معمول کم مڈ چکا آتی ایک زخم یا نال اس نمار رہا آتی میں آج کا خون بند کیتا ہے خون کیتا تھے ہی نہیں 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 تو سی مارو تو دوشمن میں تی جان دی بغیر چال بجلی یا ساڑی مجبوری ہے مسلمان اسلام مسلمان دا مسلمان تی حرام تو حسائی مار پیسے لے فورا میرے زین چو کلاب ملے اور رات تلیخ تلیخ ہاں اجر نبی شہد مصطفی مصطفی شرم دانا دوشمن مار دلو میری کوئی نہیں لیکن میری کفیت شمر بغیرت خنجر ہاتھ تی رات اجر تھیلہ میرے کل اس پھڑ لے خنجر میں دے دی خنجر لے مگ گئی میری مجلس میں شروع کر کوٹ لیا لیا ادر حسائی خنجر لے کے ترے ادر کالی کنات نال کھلوتی فضہ بھاج جت تھی علی دی مسلط بیٹھی مو تے ماتم کر کیا دی ہون کوئی واصلہ ہون نہیں بچ دا کی مطلب فرمائے کہ مارن اللہ مسلمان رسول اللہ حیاء کس ان بطول اللہ مارن عیسائی میرے حسیم نو عیسائی مار دیا عیسائی تھی نہیں مار سکتا نہیں عیسائی فرمائے اس نے لباس دست ہے کیفیت نام مصحب سید عدی عیسائی کیوں مار یک دم فرمائے نہیں عیسائی نہیں مار سکتا کیوں فرمائے عیسائی مبال مبال میری زہراد آیا لیکن انہوں دس ایک مار جا رہے فاطمہ تو زہراد پتر مبال علی دا پتر ایتھ فضا مکروز کر گئی سیلانو جتنے سید اسی مکروز ہاتھ بن کیا دی یہ بطول زادی میں چلی جاؤ انہوں دس سنج آکھے اٹھ یہ فضا دا ہاتھ چون کیا دی ماتے سمجھے تو نوکرانی یہ مائے میری اسی آل محمد ہر کس انہوں مائن نہیں آگئے ماتے سمجھے میں ہبشانہ تھے منٹورین اس واضطے پہ چور نہیں آج چادر باقی اما جاہ ہو دے رستے چھلو جلے تیرے کولوں گزرے نا انہوں سلام کریں جے تیرے سلام دا جواب دے تو نہ کھیں تھوڑی دیر واضطے اے او دیاں بین آن دی گال سو دے آن اکی رمضان بابے نا بولے فرمائے میں بولانگی اگر میرا حسین بچدہ ہو آئے بستے پورا لائے اس نہ مات بچدہ ہو گئے فضہ ٹورپئی نقشہ بے خنات میں بین کر آئے اے امام حسین دا بیڑا میں نسبت دے سکنا او تھے حسین اے ایتھو خیمیں چھو نکل ایتھو فضہ کھل ہوتی ایتھو حسائی بیٹ ایتھے پہنچے ہاتھ چیزے خنجر تردہ حسین نال چیرہ زمین نال توسل ایسا نال پر کردہ توں تے اکھی میں نال میں تے آئی تا کسے دا خون نہیں کی تا اے ایسا اگر میں غلطہ میں روک لے میں کسے نہیں مار میں کون ہے کوئی بے گناہ نہ مار رہا جائے میری مدد کر نا توں اکھی میں حاضر ناظر آم بلن کردہ 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 پنج قدم دور تین وی کھا پردہ دار نویدہ گیا تے حسائی رستہ بدل کتاب علی جملہ لکھے اس رستہ بدلے تے فیضہ تلیاں ملیاں اپنے اپنے اپنوں دی ہون کچھ بول بولی میں نہیں کہ دی نہیں تے رستہ ہوگی کہ بدل پھر اپنے 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 دی بول آج تیرے بولن حسین بچ دائی پہلی باری ملک حبش حسین دی مو بولی ماں برکے دے زندگی پہلی باری آج ملک حبش حچ بول نصرانی میرا سلام ہو شریف زادیاں دے لہجے اور لہجہ اثر اتنا ای این جناب فیضہ تین کھلو کے علیک سلام ایت حضی فا وڈی اما میرا بھی سلام تو اڈا لہجہ دست دے تُس شریف خان دان دی بغیر برکے بہر نہیں آئی اگر میں غیر مہرم نال کوئی کم مہی تھی مرد بیج آئی آپ کیوں آئے ہو جہائے کرو تے فیضہ دی موین نو 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 مار ادھا مرد مار مار گئے کیوں آئے ہو فرمائے پچھ ادھا جا رہے ہیں اس نو مار رہے ہیں ادھا نائیا تیرا لہ دست ہے تو شریف زادی بول فرماؤ کالی کناہ وہ دیتا کہ میرے نال آسکے کیوں فرمایا میں وعدہ کرنی ہوں تیر مار دی لوڑ نہیں پہے گی تو کوئی نہیں چھوڑا رہا تو جو منگے گا تن مل جائے میں سچ یا دی نو کرانی اسی جھوٹ کدی نہیں بول دی میں وعدہ کرنی تیرے ساری گلزان تیرے سارے لالج پورے ہو جانی فضہ منت کی تی حسائی ارادہ بدل کے فضہ دے پچھے پچھے چھوڑ پہ دو دو قدم چیندی مڑ مڑ کے پچھا بیجی بر کے چون شاء اللہ آندہ پہ ست قدم کالی کناہ تو دور فضہ رکیے رکیے اے عبد خدا نصرانی حسائی دو بینٹ اہتھے بیٹ میں اندر جا رہی گیا میں اتنا کج لہم گی تین اس نمار دی لوڑ نہیں دی میں ہنے آئی فضہ دی میں گل کر کہنی بیٹ چھو بیٹ چھو آدم جلدی تو رہی جا کے دس آگیا آدھے جدر میں حسائی نے بلا کے واپس خیمج گئی چمنٹ مستور بحال کھلے نیتے درمیان جلی دی پہ دی دعا منگو شاءاللہ حق واری کالی کناہ ککا جائے آدھے میرے قدمہ دیا ہر سنیت آلی سر چاہ کے پہلے ہی سوال اممہ بلایا آگے فرما بسم اللہ لالچ اٹھی میرا لالچ ماریا جا گیا پردش کوئی مہین میرا جملہ سمجھے کوڑ لیا لیا جس مہین نو پک ہوئے میرا لالچ مرین زر بیچ دی زیور بیچ زمینہ بیچ پیک سمان بیچ دی کسے طریقے میرا بچے ایت نسل مقائی بیچ حسین بچان واس یلے پتہ لگے نا کوئی لالچ اٹھی مردی مر جائے کوڑ لیا لیا بہین بھر جائی کہ ہتھ نہیں کر دی فضادی میں پہلی واری وی اٹھارا بھرام دی بہین امیر المومنین پیو دی دی آج بھر جائی سامنے ہاتھ بن کے کھلو گئی رو رو کے پیادی میرے پیودیا نو آج زینب غریب ہو گئی واصلاؤ میری مدد کرو میرا لالچ جب امرین فضادی گل مکی آلی آدی بی بی بیاں اپنے اپنے زیور لہان شروع کی دن فضادی میں کپڑا زمین تے بچھائے زیور لکھ دیا آئی گھڑڑی بندی آئی توڑے مزاج جمع لائے اگر تین سمجھاوے فضادی ساریاں پین لہن دیان میں سجی وے خبی وے خیمن حسین دی چون سال دی نظر نہیں آئی آدی میں ایک خیمت گئی یا کوئی نائی دو ایک خیمت کوئی نائی تریا خیمہ فضادی قیام مد مندر چار سال شبی بی مٹیا تے بیٹھی آدی آج میرے بھی لہاؤ مطا بابا مرحبا مرحبا میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی تُس کربلا آدھ محول بنا لی آدھ میرے بھی لہاؤ مطا بابا بجلو آدی نا لہا ورد فتح نا زیور پا ورد فتح آفرین آفرین لہ کے زیور بنگی گھٹڑی اما فضائے لے جاؤ نا ہے تھوڑا قدی دھار روندہ میں مل پان دی پردیسی میرے حسین دی سارد والدہ میں مل نہیں لیکن انہوں دس ہی عام نہیں اللہ دی کائنات ست واری غر کوئے ست واری عباد ہوئے انہوں سمجھائیں عام نہیں فضا دیے میں زیور چاہ کے تور پہی جتے سائی مٹھی آتے بیٹھائی گھنجر دنوک نار رہے تیچلی کے پہ مار دائی اپنے دھیان چاہی فضا دیے میں گھٹڑی رکھی چھنکار آیا سر چاہ آیا اے کہ فضا دیے تیری غرص تیری تلاش تیرا لالچ آتے میں سمجھیا نہیں فرما دنیا ما فی آت اکیمتی چیز آتے فضا میں سمجھائے کہ فرما زیو ہتھ دے زیور گلیان دے زیور حیران ہو کیا دک دے زیور رو کیا دی دس سر تے دل نائی جن مار پی آنے آدیاں بیڑا آدیاں آدیاں دے 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 بیڑا آدیاں بھر جایاں اللہ مار اللہ مار دیاں بیڑا بھر جایاں دا نام آیا اکھانگے ہتھرہ کیا دے نہیں 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 میری غلطی زیفہ میں نہیں سمجھایا میں دنیا دا دلالچ نہیں میں تے رہبانہ زندگی پہ گزار میں تے اولاد نہیں رکھنا میں شادی کریم شہ دے کے واپس نہیں لیں دے بڑے قیمتی نہیں ادھے جنہ دے انشاء اللہ انہوں نصیب ہوں گرمی دے رہے تیجرے بندے مات می مام دیاں جو لیاں جو پیدا ہوئے تو آٹا ہاتھ میں سینے یا سر تے ویکھان سننی آئے کرن فضا کر سڑی چاو کے پنجوے قدم دے گئی کوٹ لیا لیا حسائی آسمان علمو کر کیا دائیو مریم وحساد اللہ گوا رہی میں ہاتھ نہیں لایا قلعہ شریف لادیا دے زیور رات میری نگا پہ گئی اسیدار رونیا جنہوں حسائی ہاتھ نائے لی مسجد مار دمال چے بی مار مرحبا 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 مکہ میری مجلس میرا وقت تمام ہو گیا بس آخری بہیں فیضہ گچھڑی چاہ کے واپس آئیے علی دی دی دہا ہاں لہ گئے گچھڑی نوے کے آلی دہ ہاں لہ گئے احمد تھوڑے سمجھے واقعہ میں جان نہیں آئی دی میرے حسین دا مولو بھی نہیں مولو دا محمد دی دی دنیا نو حسین میرا کتنا قیم تھی نہیں شہزادی پاک دی میں دنیا نہیں چاہی دی آخر دا کوئی لال کامی بھی چاند ہے چی بات شہزادی جنت چاند جنت دا نام نظرت یمینا وشمال آلیہ حسر دل گا ترے باری خیمے سجے کیتی ترے باری خبرو کیا دک کتھے گئی میرے غازی دی بھائیں لاہور دی شہزادی ملکہ دواز ہے میرا دی آگیا فرمایا رقیہ بنا جنت دی رسیر متویر بچ دعوے رقیہ جنت رسیر بنائی فرما لے مفضہ وناخ زیور وی لیلے جنت وی لیلے دنیا وی لیلے آخرت وی لیلے انہوں نہ مار دوبارہ سامنے گھتڑی رات کیا دی اے لیلے آدھے زیفہ آگیا کیا گستا کیے میں تے ہاتھ بھی نہیں لانا جنہ دے انہوں نصیب میں آگیا کہ میں دنیا نہیں چاہی دی میں آخرت چاہی دی فضہ دی تیری آخرت جنت بھی لے آئی جنت 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 کی تھے فرما رکے کس لکھی یہ فرما دی میں نوک رہ نہیں میری شہزادیاں لکھی میری مری شہزادیاں کو لے آمین میں مردی قسم حصائی دمتھ رہے دے ٹبیت لگائے موت ہتھ را کیا دے ضعیفہ تیرے لہج ججور کوئی نہیں سچی دسیجری جگلان جنت دے دی کوئی مدینی آلے محمد دی جی فضہ دی مردی اپنی گر بھی آئی نہ جگلان جن رسول نی 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 اللہ 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 تکیٹہ سونا اللہ سون بڑھ آلے رسول نی 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 جن ساڑے شیعن غازی دا علم پیار حسائی نو صلی پیار آلے اے تھو پکڑ کے گربان چاو کی تے کوڑ لے آلے زنی ٹوٹ گئی صلی بڑھ پی بھجدہ جھاندہ اٹھیندہ اٹھے آئے جتے سر دو پیران تے زخمی اکبر دا بابا حکت کر لائش کبز تلوار دے مطرر کے پیاد سبو ہم قدوس سن ربنا ور رب الملائک تیورو رو رو کے پیاد یو میرا اللہ آج دسی کوئی کسران دی نی نی زینب جائی بہین لائے کہ میں جنگ لائچ نہیں سبو ہم کو سن ربنا ور ملائک تیورو جی دی آکری نی مہند سمجھ دی ہو حیران ہو یا زخمی اللہ شان دی دو اس کا اللہ دی تسبیح کیا کر دے سار نم پکڑ از ہیوی جنگل ہیوی تسبیح پڑھنا اے او نہ ہو سامنے زمین تے مدھ مار کیا دے او زہی سار چاہ کون ہیں جی سفارش محمد دیا دیا پہیا کر دیا جی را بندہ آئے نہ کر سی شی آؤ کے ہن میں تکلیف ہو زی سا کیا سار چاہ تار افترا کبز تلوار تو شبیر زخمی پیش آنی چاہ کے وے کیا دے جی آیا ہو میرا قیس قیس اپنا نا سنیا حیران ہو کیا دے قیس میرا نا کی میں جان نے فرمائے شہر رم دیرہ نال آئے عبدال مسیدہ فترے چالی سال جنی عبادت کی تھی منظر میں دوسری چکھ کر گئے سردہ پسینہ پیرہ جو نکل گیا اور نبی یا جان نہ لیا کہ میرے میرے سجی گل آنکی میں جان نبی یا کار آنکی سیدہ دے تار پچھ نہیں جان نائے مباحلہ آدھ چبیز لہاج نجران دیس آیا محمد مصطفان آل مباحلہ کی تھی کوئی گل یاد آدھ نبی مدین یا نکلے ایک کتر چائی آندھ ایک دی انگل پکڑی آندھ تردہ دو قدم آئی چمدہ نو نو آری آئی سیدہ دے دس جن چمدہ نائی رائدہ ادان آدھ حسین سیدہ آدھ اوہ گریب میں آ اوہ مباحل آلی زہر آدھ پوتر مرحبا 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 چھولیا فیلائی میں آخری رائعن کرا سیدہ آدھ بیٹھے سیدہ آدھ آدھ پوتر فرمایا ہاں ایک خیمیت کون نے فرمایا میری بہنا ہون نو کی موت مات مکر کے آدھ اوز ور لہا کے بند آدھ دیا من تب یا کر دیا مارن آلے کون سیدہ آلے نانے دیا موت مات مکر کیوں کل میں پڑھائے دیا اس گر لن ن پڑھ ہم دیا کلمہ کلمہ می تیرے نانے ن پڑھ دیا مار دیا تیرے آلے چالیس سال دی مہنب او کامیاب دی تون دی نی تی ملی نا سیدہ مہدن مہدن نا مہدن 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 نا سیدہ دی تلواری مہدانی جا میری تر خوش ہاتھ تار تی شہیدوں سے تیرا خون میرے اکبر دی خون اجمل سی اے او منزلی جڑی کوئی نہیں عطا کر دا قدمات ہاتھ لاکے حسائی ٹور پیا جڑ کڑی جوان مات بیٹھی کوڑ لیا لیا اس لے کانون آئی ہر مرد مدان اپنا تار کران دائی نو لکھ دی فول پوچھ ہون کیوں آئے سینہ تار ہے حسائی اپنا مذہب نہیں دسیا اپنا نا نہیں دسیا نو لکھ دے سامنے کھلو کیا دے انا مجنون الحسین او مسلمان بگیرد بھاج پینے کوئی نیزہ مار دے ریتی ڈھاندے کوئی تیر مار دے کلو گزر دے تلوار مار دے زخم نہیں لگ دا پندرہ بی منٹ دے بعد لتھو یا چہرے تلوار پکڑی ہو یہ امام دے سامنے آگ سیدہ دا بیچا او جیرے چار قدم چاہ کے تریاں دوں سے مولا ہون کی نے فرمایا ہون جا میں مردی قسم حیثائی تپے تلتھے زینب دبرا ترپ کے خیم علمو کر کیا دیر رازیاں قرآن رکھ چھوڑ انجا اے جنے پہاڑ تو پانی لاندہ مولا کیند نال گل کر گئے سیدہ جائے تُو میدان وین ہے میری چونس سال میری سکینہ وال کھول کے میرا اللہ میرے پیود آخری لانت اللہ اللہ